یہ دیکھیں کچھ حصہ جو اب وہ تقریباً کچھ حد تک وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اوپر والا جو مین پاہ پر وہ لگ چکا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں جی آپ سب خرید سے ہوں گے آپ کو پتہ ہے جی ٹائل کا کام جو اب وہ شروع ہوا تھا ٹائل اور پتھر کا جو کام ہے وہ تقریباً جو اب وہ مکمل ہو چکا ہے یہ تقریباً چار سے پانچ دن کا کام تھا لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً جو آنا بارہ تیرہ دن لگ گیاں کام مکمل ہو چکا ہے تو اب الحمدلہ مکمل ہو چکا ہے صرف فیلنگ کا کام جو باقی رہے گا باقی جو باہی میں وہ بھی آئیں گے تھوڑی دیر تک اور ابھی فیلنگ شیلنگ جو ہے وہ لگا کے کام جو وہ کمپلیٹ کر جائیں گے لیکن ٹائل کا کام تو مکمل ہو چکا ہے لیکن سا ساتھ رونے یہ دیکھیں گند بہت ہو گیا ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے کچھ جو ہے وہ صفائی کر دی ہے اور کچھ صفائی جو ابھی باقی رہ دی ہے یہ دیکھیں ٹائل کے پیس کتنے پڑے ہوئے ہیں ابھی میں نے کچھ ہکٹے کر کے جو آنا وہ ادھر رکھ دی ہیں لیکن ابھی بھی اتنا زیادہ گاندہ ہے اور ابھی میں مٹیریل جو ہے وہ لے آیا ہوں جاڑو اور یہ برش وغیرہ اس کے ساتھ جو آنا یہ ساری صفائی جو آنا کلیر کر دیں گے کیونکہ کل جو ہے وہ انشاءاللہ جو سٹیل والے بھائی جو ہی ہم سمان لے کہتے لہور سے کل جو ہے وہ سٹیل والے بھائی جو آ جائیں گے وہ اپنا کام شروع کر دیں گے انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے دن لگاتے ہیں بقول ان کے وہ تقریباً دو سے تین دن میں چار دن میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ کام مکمل کر دیں گے تو وہ لہور سے آ رہے ہیں اس لئے وہ ہمارے پاس ہی رہیں گے انشاءاللہ دو دن جتنے دن ان کا کام ہوا تو انشاءاللہ وہ کام مکمل کر کے پھر جائیں گے تو میں نے سوچا ان ان کے آنے سے پہلے پہلے یہ ساری صفائی وگرہ کر دیں کیونکہ انہوں نے چھت پہ کام کرنا ہے یہ بھی کام ادھر بھی گریل لگنی ہے ادھر بھی گریل لگنی ہے اور سیڈھیوں پہ جو ہے وہ بھی گریل لگنی ہے تو ان کے آنے سے پہلے پہلے ساری صفائی کر دیتے ہیں تاکہ جو آنا ان کو کو مسئلہ نہ بنے ابھی میں اپنا سمان جو وغیرہ جو آبو لے ہیں تو ابھی صفائی جو آبو شروع کرتے ہیں صفائی ختم کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا محل بنتا ہے یہ بھی فیلالہ دیکھ سکتا ہے کافی زیادہ جو آنا وہ گاندھ بکھرا ہوگا یہ دیکھیں ہمارا سین میں جہاں ٹائل لگی تھی وہاں پہ بہت یادہ گھن تھا تو وہ ٹائلے ہم کر دیتے ہیں وہ ساری کلیر کر دیتے ہیں ساری صاف کر دیتے ہیں اب ماشاء اللہ بلکل چمک رہی ہیں دھمک رہی ہیں تو اب جہاں سکیل والے بھائی جو ہمارے آ چکے ہیں ہمیں اپنا کام جو شروع کر دیا ہے سمان جو ہے وہ کم پڑ گیا تھا سمان ایسٹیمیٹ کے مطابق لے کے آئے تھے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت سمان ہمیں چونیا سے لانا پڑے گا تو ابھی میں نکلنے لگا ہوں چونیا کے لیے چونیا جاتا ہے اور وہاں سے جب اپنا سمان لے کے آتے ہیں تاکہ اپنا بائی جو ہے وہ کام کنٹینو کر سکے زیادہ اپنے سٹین آئے کیونکہ لاہور سے آئے ہیں تو ان کا ایک منٹ بھی جانا وہ بہت زیادہ قیمتی ہے تاکہ یہ ایک دو دنوں میں اپنا کام مکمل کریں اور خریش سے کام مکمل کر کے اپنے شہر کی طرف واپس سے دوانا ہو جائے ہماری وجہ سے ہونا ان کا تقریباً ایک منٹ بھی جانا وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے کبھی میں چونیا جانے لگا ہوں وہاں سے سمان جو ہے وہ لے کے آتے ہیں ابھی جی الحمدللہ پہنچ چکے ہیں ادھر چونیا اور یہاں پہ سمان جو میں چاہیے تھا وہ نکر رہا ہے موبائل جو آئی فون تھا وہ کر رہا گیا اور اس موبائل سے جو ویڈیو شوک کر رہا ہوں جیسا بھی آ رہا دیکھے گا تو اسمان تقریباً تھوڑا سا سمان تھا باقی علمو سمان جانا ہوں ہمارا مکمل کا کھڑا سمان وہ باقی لینا پڑنا گا تو وہ جیسی بھائیاں ہیں کریگر ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ سمان اب لے ہیں تو وہ اپنی اپنا کام کر رہا تھا تو میں چونیا پہنچ چکا ہوں یہاں پہ سمان جو اب ہمارا وہ دیکھتے ہیں سارا نکلا ہے الحمدللہ ایسے میں نے اکاونٹ میں ان کے سیٹ کمیرے تھے لیکن یہ کہ اکاونٹ میں کوئی ایشو آرہا تھا میرے ایپ میں کوئی مسئلہ تھا اس لیے وہ سنڈ نہیں ہو سکے جو ابھی پہنچیں جی ایٹیم پہ اور یہاں سے پیسے نکلوا کے بھائی کو پیسے دیتے گے를 ہمارا سمان جو ابھی کو ہیٹی ہے اس مہین پکڑے گئے اور واپس دے دو دے دو بھئی پیسو کی بہت ضرورت ہے فیسو کی بہت ضرورت ہے فیسو کی وہ کاٹ نکلا ہے لیکن پیسے ہمارے نا وہ ابھی لیٹ نکرے یہ آگئے پیسے آگئے 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 ہی ہمارے پیسے بھی نکرے شکریہ شکریہ ہوں کیوں گا جی بہت شکریہ جی میرے بند سمار ہم نے رکھ لیا جی اب بھی نکل رہا ہے واپس گھر کے لیے سمار لے کے میں آیا کریے سے گھر پہنچ چکا ہوں چونیا سے اور ابھی ہے کہ مغرب کی ازان جو اب وہ ہو چکی ہے اندھیرہ بھی ہو چکا اور بجیوانا وہ بھی کھام کر رہے ہیں یہ دیکھے کچھ حصہ جو اب وہ تقریباً کچھ حد تک وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اوپر والا جو مین پاہ پہ وہ لگ چکا ہے جو پاوے ہیں وہ بھی لگ چکے ہیں سارے ان کے جو پلر ہیں وہ بھی لگ چکے ہیں اب جو سینٹر والے پائے میں وہ رہتے ہیں کچھ طرح سیم اوپر جو پلر ہیں وہ لگ چکے ہیں اور ابھی اس طرح چھوٹے چھوٹا کام جانا وہ کافی زیادہ رہت ہے ابھی تقریباً بھائی جو ہمارے پاس دو سے تین دن ہمارے پاس اسٹیک کریں گے ان کے رہنے کے لیے بھی انشاءاللہ بندبس کیا ہوا ہے سارا انشاءاللہ تو ابھی یہ ہے کہ بھائی کام شام تقریباً لیڈ نائٹ کریں گے تقریباً آٹھ نو بجے تک تو مس کریں گے ابھی مغرب کی آدھان جو ہے وہ ہو چکی ہے تقریباً ابھی دو گھنٹے مسیح جو آپ جاں کام جاری رکھیں اور ابھی لائٹ جو ہے وہ ہمیں چاہیے کیونکہ لائٹ جو ہے وہ تقریباً ادھر بہت کم ہو گیا اور جو ہماری LED لائٹ ہے وہ باشن ہماری وہ تھوڑی سی دور ہے تو روشنی جو وہ پراپر یہاں پہ نہیں نہیں پہنچ سکتی تو ہمیں تقریباً بڑی لائٹ چاہیے تو بڑی لائٹ جو آنا وہ نمبر یہ لائٹ پہ ہی ہوئی ہوتے لیا یہ جا گئے جو رہا ہوں کنے اربیہ کرایا رہا ہے اچھا ہم کو سکھا رہی ہے اربیہ کرایا ہے پھر تو ہی زاردی سانو لائٹ ہی دے دیو نو جی چاریز آربیہ دیو لائٹ ہے ایک زیرو کٹ دے بھی چاہو ابھی جو آنا لائٹ وہاں سے لے آتے ہیں اور یہاں پہ کہیں نے کہی اس کی فیٹنگ جو آپ وہ کر دیتے ہیں یہ محمد جیسے جالا ہزمت پہ کار پہنچکے ہیں علم دلہ اور ابھی جو کام ہے وہ انٹر کرسکشن ہے پلسٹر کا کام جا برو شروع ہو چکا ہے تقریباً جو آپ کو ختم ہو چکا ہے وہ بھی کمل ہو چکے اور اس کے علاوہ نیچے والا جو گراؤنڈ فلور ہے اس پہ کام جا برو شروع ہو چکا لائٹ بھی ہمیں مل گئی ہے یہ لائٹ لے کے جائیں گے تو جو انا وہ دن چڑھ جائے گا مطلب اتنی زیادہ اس کی روشنی ہے تو ابھی ادھر لے کے جاتے ہیں اور اس کی فیٹنگ بیرا جو ہے وہ کرتے ہیں لائٹ لے کے علم دلہ گھر پہنچے ہیں اور بلایا میاں صاحب کو میاں صاحب ابھی لائٹ کی جو وہ سیٹنگ ویٹنگ کر رہی ہیں کیونکہ اس کارنر پہ لگائی ہے تاکہ وہاں بھائی لوگوں نے کام کرنا تو سیدھی لائٹ جو ہے وہ پڑے لیکن وہاں پہ دوسری لائٹ بھی لگائی ہے لیکن اس کی روشنی جو ہے وہ کپڑا لو میاں صاحب اے کپڑا ہے چلاو اگر کام چال گیا تھے یہاں پہ اس بورڈ پہ سوچھ لگائیں گے اور لائٹ جو ہے وہ اکی ہو جائے گی اور لائٹ چل چکی ہے جی ماشاءاللہ ابھی اس کی روشنی آستہ آستہ بدھی میں رکھا آستہ آستہ اس کی روشنی جو ہے وہ بلکل تیز ہو جائے ابھی بلکل تھوڑی سی کام ہے کیونکہ اس کا بھی گاڑی والا حساب ہے آستہ آستہ سٹارٹ ہوگی واہ میاں صاحب وادگی ہے اب میاں صاحب بڑے لاشپاش ہوگی ہے جی خیر ہے میں یہ گیاز میں مہمان بنے ہیں تو اسی کسٹ واہ کیا بات میاں صاحب کو شکریہ میاں صاحب نے خصوصی ٹائم دیا اور لاشپاش ہو کے جانا وہ مریلائٹ اپنی جگہ پر سٹ کر دیا زبردست ہوگیا ابھی بھائی کو جو لائٹ ہے وہ بلکل پر فیکٹ پہنچے گی زبردست دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور الحمدللہ بھائیوں نے جب وہ سی ڈی جو تقریباً مکمل کر دیا تقریباً دو سے ڈائی گھنٹے لگ چکے اس کام پر چھوٹا چھوٹا کام تھا تو لیکن یہ ہے کہ فل کمپلیٹ نہیں ہوا چھوڑا بہت کام جو مرمت بکرار رہتی ہے اور جو فنچنگ ہوتی ہے وہ انشاءاللہ صبح کریں گے اب تائم وہ تقریباً دس بے جگہ ہو رہا ہے اس لئے ابھی بلکل پر آپ کام ختم کریں اور کھانا شرح کھائیں ریسٹ مارے انشاءاللہ جو باقی کا کام ہے وہ انشاءاللہ صبح کریں گے تو ہمیں کافی زیادہ ہیلپ کی ہے اس لائٹ نے بھی اور اس لائٹ نے بھی اب اس لائٹ کو بند کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو کام ہے وہ بے کل ختم ہو جائے باقی کا کام جو اب انشاءاللہ صبح کریں گے ماشاءاللہ یہ بھی کام ابھی انکمپلیٹر جیسے اس میں یہ تین پائپ آ رہے ہیں سیم اسی طرح اس میں بھی تین پائپ آ رہاں گے تھوور اور اسی طرح جو اوپر والے پلر ہے اس میں بھی جو وہ تین پائپ تھرو اٹھائیں گے اور جب یہ مکمل تیار ہو جائے گا پھر اس کی جو مکمل لوک ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی تو اب ٹائم کافی ہو جکا ہے اس ویڈیو کو ادھر یانڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تیکس پر وائسنگ اللہ حافظ